کو سمجھے اسی طرح جو لوگ آپ کو ورغلاتے ہیں اپنے مشایخ کے خلاف ان سے دور رہا کرے بس علیکس علیکیہ کرے باقی ایک کان سے سنے بھی تو سنے کارے کیونکہ اس سے نقصان آپ کو ہوگا کیونکہ بیعت آپ ہوئے وہ لوگ نہیں وہ تو چھیلے بن کے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں مگر آپ لوگ اپنے آپ کو مزموط رہے ہیں کیونکہ اعتقاد جو ہے اور اخلاص اخلاص کے وغیر تو کسی کو اللہ دنیا نہیں دیتا تو دین کیوں دے گا محبت اور اعتقاد آپ کے دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے یہ وہ ایندن ہے جو انسان کو عشق جو ہے انسان کو اٹھاتا ہے گلندی پر لے کے جاتا ہے اور چالاکی انسان کو پستی پر لے کے جاتی مثلا ایک شخص نے میرے ساتھ دس سال گزارے یا مجھ سے سارے علوم حاصل ہیں مجھ سے اس میں چالاکی آگئی کیونکہ دیکھو میں تو کسی شاگرد کو یا کسی پین اس کو معصومان الخطہ تو نہیں مانتا کہ اسے غلطی نہیں ہو سکتی یا اس میں میں نہیں ہا سکتی ہر سیڑی اور ہر قدم کا شیطان جدہ ہے نفس کا وار جدہ ہے یہی سمجھنا ہے یہی معرفت ہے تو انتہا پر پہنچ کے ہوگئے تھے جی میں نے فنا 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 سے سیکھا فنا یہ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ منصوب دوسری طرف کرتے ہیں میرا باپ تو میرا دازہ میرا خواب یہ چیزیں آپ کو شروع کر دیتے اور آپ لوگ ان کی باتوں میں آ کر کے نکل جاتے ہیں اور ایک بات میں نے ہزارہ ورطوں فرما ارز کر دی ہے کہ یہ کوئی میرا مارکیٹنگ کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ قانون اور لاح جو اصول تصوفہ وہ ہے کوئی بھی کسی دوسرے شیخ کا بندہ ہم سے فیض حاصل کر سکتا ہے ہم نے اس کو منع نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن بہت سے نقائص جو نقصان نات شاگردوں کے صحت کے معاملے میں سامنے آئے ہیں اور کسی کو وجہ یہی تھی کہ ان کو جن چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی ان میں ہاتھ ڈالتے پھر وہ جو چیزیں ہیں آپ لوگوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہی مریض جتنے ہمارے بحث آتے ہیں اعتقاد اور اعتماد کے ساتھ آئے اللہ کا شکر ہے ہم میں نے پاس شکر ہے کوئی جالی چیز نہیں ہے علمی اعتبار سے ہاتھ چیزیں باقی شفا رب کی ذات دیتی ہے انسان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے لیکن اگر آپ ادھر ادھر سے اس کی تشقیصات کراتے رہے کسی اور سے یہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں یہ سب جہالت ہے سمجھ گئے نا اوپر سے نیچے نہیں آتا بندہ نیچے سے اوپر جاتا ہے تو آج ٹوکن نمبر ایک سے شروع کرتے ہیں کیونکہ بہت سے شاگردوں کو دیکھا ان کو مراحل دے کر بچاروں نے اپنی نادانی کے وقت ان چیزوں کو ضائع کر دیا کیونکہ شیطان کسی بھی صورت میں یا تصور میں آپ کو آتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے شیخ کو کمزور اور آپ کو طاقتور اور جزوں کو بڑا دکھاتا ہے اور یہ ایک انتحان ہوتا ہے انسان کا اگر یہ سیڑھے یہ عبور کر لے تو پھر اس کو کبھی بھی یہ چیزیں نہیں آئیں جیسے میں سلاسل کو بیان کرتا ہوں اپنے روحانی طور پر کی یہ مجھے خود مشایخ نے بھی فرمایا کہ میرے جو مشایخ ہیں جو میرے شیوخ تھے کیونکہ یہ بعض ایسی چیزیں ہوتی جو ہم کسی کو بیان نہیں کر سکتے ان کا ایک تعلق جو مشایخ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ اس کو تم بیان کرو یہ نعمت ہے تمہیں جو اللہ نے دی ہے یہ نعمت ہے اور کوئی استاد جو ہے اپنی شاگت کی نعمت پر افسردہ نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کی ترقی پر خوش ہوتا ہے اسی طرح استاد بھی اپنے شاگت کی ترقی پر خوش ہوتا ہے مگر جب اس کے اندر انانیت یا وہ فیضان آتا ہے اب مرید اپنے شیخ کی اشلال نہیں کر سکتا کہ جی اس کے اندر میں آگے فلائے ہیں مرید کا حال شیخ کا حال مرید پر نہیں کھولتا شیخ پر مقام کھولا جاتا ہے مرید پر مقام کھولتا ہے کہ شیخ اور مرید کا حال جو ہے اللہ شیخ پر کھولتا ہے تو ان چیزوں کا خیال اس لیے لگا ہے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے اندر نعمت کی قدر آئے دیکھو اللہ تعالی نے جو نعمت ہمیں آتا کی سورہ رحمان نازل کی اور ایک ایک نعمت کو اللہ نے بیان فرمایا اور ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے فَبِعَيْ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اب رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے تو ہم جٹلاتے ہیں تو فرمایا نا انسان کے اندر یہ جو نیگیٹیویٹی موجود ہے تو جٹلا رہا ہوتا تو اللہ نے ہم پر جو نعمت اور جو فرمایا ہے ہمارے آمال کچھ نہیں یہ یاد رکھیں نہ میں کوئی اتنا ہو مجھ سے بڑے بڑے جو جتنے انہوں نے جو مجاہدے کی آئے بات اس کے باوجود اللہ نے جو دیا اور ہم نے لوگوں کو پیش کیا اب بعض لوگ مسندوں پر بیٹھے مگر علم سے آ رہی تصوف سے آ رہی اور بعض جو اہلِ علم جتنے بھی طبقے جو صرف درس نظامی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی شیخ بن جاتے ہیں مجھے بتا ہے کہ یہ علم قراز نہیں اور وہ ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں جو باقاعدہ ثابت شدہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو پتہ تک نہیں چلتا اور وہ انکار کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ چیزیں آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جی بس کسی نے اگر لال نمال پہن لی سفید پگڑی پہن لی تو اس سے کوئی علم تو نہیں بن جاتا یہ سنت ہے پگڑی پہننا مگر یہ جو تم پہنتے ہو ایک ہوتی ہے پگ اور ایک ہوتی ہے پگڑی جب کبر کے ساتھ ہو تو پگڑ ہے اور آجزی کے ساتھ اور علم کے ساتھ ہو تو پگڑی ہے سمجھے تو عرض بارہا اس لیے کہ آپ کو جو علاج کی تحریکیں بتایا چاہیں اسی پر عمل کریں کسی اور سے پوچھنے کے لیے اسراری چیزیں ہوتی ہیں جتنا آپ اس کو چھپاؤگے اتنے ہی آپ کو اثر زیادہ ہوگا اور جتنا کسی شے کو ظاہر کروگے یہ آپ اثر کھو دے گا آپ کو جو وظیفہ جس کو بتایا اسی کو کرے کسی کو مجھے یہ بتایا مجھے یہ بتایا اس سے بھی تاثیر کم ہوتی ہے حضرت تھانی ورحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے ان کی جو عامال قرآنی لکھی ہے مطلب وہ خود عامل نہیں تھے مگر وہ کسی پسند فرمودہ تھی نہ علاج اور معالجے میں زیادہ وہ مہارت رکھتے تھے خود فرماتے تھے کہ محض مجھے نہیں آتا لیکن ایک فقی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک فقی کسی فقی کے پاس گیا اور بخار کا تذکرہ کیا تو اس فقی دوسرے ہوتا علم جانتا تھا انہوں نے ان کو ایک فقی کر رکھ رہی ہے یہ یاد رکھے کہ فقہہ بھی یہ کرتے تھے یعنی کہ آپ لوگوں نے کہا جی فقہہ نہیں کرتے تھے تو اس فقی نے تعویز دیا بخار کا انہوں نے پینا اٹھیک ہوگی بعد میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس تعویز کو کول کے چیک کیا کہ میں دیکھوں اس میں کیا ہے تو وہ تاثیر کھو دی لیکن کیونکہ پیچھے فقی ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دیکھا یعنی کہ ہر غیر ہے اور انہوں نے کہا تو غیر اس قانون کو لاغو کرے مراد یہ ہے کہ جب تعویز پیک ہو جائے اور ایک عالم جو جانتا ہو علم ہر چیز کو اس کے حرام کو اس کے حلال کو اس کے جائز کو اس کے ناجائز کو پہلے کوئی قانونی وضع نہیں تھا اللہ کا شکر ہمارے سلسلے نے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کے قانون جو ہم نے وضع فرم کیے کروائے اور ہم نے لوگوں کو بتائے کہ اول جو ہے کیا ہے آپ لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے بدعقیدہ لوگوں سے آپ کو بچانا ہے پہلے ایمان ہے یہ وہ چیز ہے کہ اس سے دوگردانی سے لوگوں کا ایمان خراب ہو جا دوگروں کے پاس گئے انہوں نے ان کا ایمان تباہ و برباد کر دیا بدعقیدہ لوگ کے پاس گئے ان سے ایمان برباد ہو گیا اب اتنی اہم چیز کو بغیر کسی اصول اور زوابط جب لوگوں نے کیا ہے تو اسی کے نقصانات ہیں اور اس میں عوام کا قصور تو نہیں ہے اس میں خود قصور علماء کا ہے اور صوفیاء کا ہے جنہیں اس پر محنت نہیں کی بعد والے میں پہلے والے کی بات نہیں کر رہا پہلے والے نے خوب محنت کی بعد والوں نے جو اس کے قوانین پر محنت نہیں کی لازمی بات ہے جب کمزوری آئے گی اور آپ مجاہدہ نہیں کرو گے اور مجاہدے کے بغیر کسی شیئر کو جب منتخل کرو گے تو وہی شیعتین ہمارے مولانا منگل صاحب جو ہے وہ لنڈن کے سفر پہ چلے گئے وہاں انہوں نے تفتہ زانی کے بارے میں ایک بات کھی دی اور پورا لنڈن کے علماء جو ہے نا اٹھ کے آج کلپے چھاپ رہے اور سالیں لنڈنی مولوی جو ہے نا وہ شروع ہو گئے جی تفتہ زانی کو یہ کھی دی ہے فالہ نے کہا اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ تفتہ زانی افضل ہے یا اللہ کا کلام افضل ہے نعوذ باللہ آپ مجھے بتاؤ آپ لوگ کدھر کھڑے ہو قرآن سے جادو کا اقرار کیا گیا اس کے خلاف کسی نے کلپ نہیں چھاپی کسی نے نہیں کسی مفتی کا قول نہیں آیا کسی کی بات نہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے آپ رجوع کرو آپ عالم ہو کر اس طرح غلط بات کیوں کرتے ہو اس کے خلاف کسی کا کلپ نہیں آیا تفتہ زانی کے خلاف بات کر لی صحابہ کے خلاف کوئی بات کر لے گا اس کے خلاف تم لوگ کوئی کلپ نہیں آئے گا اس کے لئے کوئی مناظرہ نہیں آئے گا مگر تفتہ دنی بھئی کوئی ولی ہے معصومان الخطہ تو نہیں ہے تو آپ جو اتنی محنت کر رہے ہو تو بھئی اگر اس کو زال و مزل سمجھتا ہے تو سمجھنے دو اگر وہ ولی ہوگا اس کے کہنے سے اس کے ولایت پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کسی کے ولایت پر فرق نہیں رہا تھا مگر آپ لوگ کا جو اعتقاد ہے وہ سامنے آ رہے گا کہ آپ ولی کو معصومان الخطہ مانتے ہو دوسروں پر تو آپ کو فتوے لگ رہا تھے کہ یہ انہوں سے غلطی ہوئی نہیں سکتی بھئی انہوں نے اچھے کام کیے مختصر المعانی یا جتنی بھی کتابیں یا آپ درس نظامی میں پڑھو یا کہیں بھی پڑھو تو کیا یہ کہو گے کہ ان سے صحوہ نہیں ہوا ہے اگر ایک شخص اس کو صحوہ کہہ رہا ہے تو اس کا علمی ایک مقام ہے مرتبہ ہے وہ کھے رہا ہے اس کو کھے لے تو اس کے زالو مزل کہنے سے اگر وہ زالو مزل لیکن کیونکہ آپ لوگ بھی تو توجیہات ہوں کرتے ہو فلا ہوں کرتے ہو بھائی کم سے کم تاریخی حوالے دیکھ لو میں بتا دیتا ہوں پھر کہو گے کہ جی کیا کرتے ہو رقبہ علین وحرہ بمعاویہ اب اس معاویہ کو آپ نے اٹھا کے آسمان پر کھڑا کر دیا جو ہی ہوئی ہے کسی بزرگ نے کہا کہ مگر ارز ہے کہ اس کی تعویل ہے تحکیم کا فیصلہ ہوا جنگ سفین کے اندر جو جنگ سفین ہوئی صحابہ کے اندر تو اس میں تحکیم ہوئی تو اس کی آسان سے مانے لے لو کہ جب علی صوار ہوا تو معاویہ رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ جب صوار ہوئے حضرت معاویہ صلحہ کی طرف دوڑے جنگ کی طرف نہیں کس کی طرف دوڑے صلحہ کی طرف دوڑے وہ وہ جنگ کی طرف دوڑے نہیں تو دوڑے کس طرف سلحہ کی طرف تو بزرگ بھی بج گئے اور معورہ بھی ٹھیک ہو گئے نہیں 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 اس کوئے اٹھا گئے تم لوگوں نے آسمان کا سر بنا دیا ہوئی کیا تھی حقیقت بھی تو دیکھو نا جنگ سفین کے اندر جب غنبہ ہوا تو آپ نے قرآن اٹھا دیئے تو سلحہ کیلئے اٹھا دیئے یا کسی تحکیم کا فیصل ہے تو معنی صاف ہو گئے کہ مشاہدے سے بھی ساتھ کہ انہوں نے سلحہ کی طرف دوڑ لگائے سلحہ کی طرف جلدی کرنا جب حضرت حسن رضی اللہ نے لشکر لے کر آئے تو حضرت امیر ماوی حضرت سلحہ کی طرف آئے سلحہ ادھر بھی سلحہ ہو گئی اور ادھر بھی سلحہ ہو گئی یہ نہیں کہ جی وہ نعوذ باللہ تمہیں فرہ ہو گئے اور وہ جلے گئے تو یہ چیزیں اگر ایک نے کہی ہے تو اس چیز کو بھی آپ لوگ لے گو کہ تعویل کرو کہ اچھی تعویل آپ لوگ تو تعویلات کبھی در جاری ہوتی اس کا یہ بھی منتا ہے اس کا وہ بھی منتا ہے جو بنتا ہے نہیں بنا دو جو بن رہے تو یہ بناو نا کہ وہ دوڑے کس کی طرف سلحہ کی طرف کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے اختلاف تھا مگر جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے اور سلحہ کی طرف دوڑے مگر کیونکہ اب یہ تو آپ کا چونکہ اب یہ نقشبندی شازلی نے تعویل پیش کی تو تم لوگ کے پیٹ میں تو ایسی بھی مرود ہوگی لیکن انشاءاللہ میری تعویل مضبوط ہے اور یہ تعویل بھی روحانی ہے اور میں نے جس سے پوچھا ہے نا خود صاحب ہے وہ باتیں میں منی بتاؤں گے کہ میں نے کس سے پوچھا ہے لیکن یہی اس کا جواب ہے جیسے میں نے امام بخاری کا جواب دیا تھا نا توجیب اس کو اور اس کی بھی یہ توجیب میں نے پیش کر دی اللہ نے ہم سے فکر ہوئی ہے تو تم لوگے لیکن دونوں کو دیکھو کیسے لگے ہوئے ایک ادھر سے جواب دے رہے دوسرے ادھر سے کلپوں کے کلپ پر چھاپ رہے میرا سوال یہ ہے کہ اس پر کیوں نہیں بولے آپ لوگ اللہ کے قرام کی توہین ہوئی کسی نے نہیں بولا حضور کی کوئی کیوں نہیں بولا اس پر کلپ کیوں نہیں چھاپے آپ لوگ کیوں تم لندنیوں نے قرآن نہیں سنا اے اپنے تعصب کو دین بنا کے آپ لوگ پیش کرتے ہو جی اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگئے اچھا اہل سنت والجماعت سے یہ سارے خارج ہیں جس نے صحابی کو اشتیادی غلطی پر کہے وہ بھائی اس نے صحابی کے مقابلے میں کہا ہے نا اگر ایک شخص صحابی کے مقابلے میں کسی غلط والی کو غلط کہہ رہا ہے ذات اپنے اعتبار میں تو نہیں کہا نا اس نے تو صحابی کے مقابلے میں ان کے علمی مقام کے مطابق صحابی کے مقابلے میں اگر اس کو کہہ رہا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے اپنے مقام میں کہتا ہے جی مجھ سے تو پھر سمجھ میں آتا پیچھے تو عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو کیونکہ انہوں نے جو مہاورہ پیش کے ویسے بھی زوم آنی ہے اور آپ لوگ کی جو اکلپ چپ رہے ہیں ایک بغض ہے اصل چیز گمرائی بغض ہے ورنہ اشتیادی صحوات آپ سب نے بھی لکھا جو کہ کہیں عقائد کی کتابوں میں بھی موجود نہیں آلے سنت والجماعت کی کتاب کی عقائد میں ہے یہ بات مجھے بتاؤ سب نے لگا کہ ہم اشتیاد پر محمول کرتے ہیں اور اشتیاد کا فیصلہ کہ آپ لوگ کرو گے صحابہ کا ایک ناقل مفتی یا پیچھے آنے والے ناقل مشتہدین جو بنے ہوئے ہو تم ناقلین کو اتنا علم ہے کہ تم اس ستارے کا اور وہ جو چون سٹھ لاک مرببیل کے حکمران کھا جس کو اللہ نے یہ کرامت اتحقی کی حکومت ہے اس کا فیصلہ کرو گے وہ خود فیصلے کر کے جا چکے مگر آپ لوگ ہٹ کے جو یہ باتیں کرتے ہیں تو مت کرو اس لئے جب کسی شئے کا دو معنی نکلتے ہو تو بھائی ٹھیک ہے تو انہوں نے اسے صحابی کی محبت میں کہا ہے اور صحابی کی محبت میں یہ الفاظ ان سے آدھا ہوئے ہیں لہٰذا صحابہ کی جو محبت ہے اس میں اگر کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے کس ولی کو کس سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا کتنے تم لوگوں نے کتابوں میں موجود ہے تو پھر ان کو بھی آہل سنت والجماعت سے خارج کرو انہوں نے ان کو کیوں نہیں کرتے جو کہتے جی حضرت امیر معاویہ کا اشتحاد باطل ہے آپ کے یہ باطل کا لفظ جو آپ لوگوں نے استعمال کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کیا یہ عالم اسی عالم کو یہ پتہ نہیں کہ میں کس کے بارے میں لکھ رہا ہوں آپ کو حضور نے یہ بتا ہے کہ جی آپ صحابہ کا فیصلہ کرو روافیس کی طرح بیٹھ کے اور نام علی سنت رکھ لو اپنا یہ چیزیں غلط ہیں اس طرح مت کرو تمہیں ایک بازار گرم کیا ہوا ایک عالم کے پیچھے ہوا آگئے لہن نے تمہیں آسمان خاتم لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ کسی کو آل سنت والجماعت سے خارج کرنے